اسلام علیکم ٹرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ کو خیرے سے ہوں گے اور آر لکھا کر رہا ہوں ہم بھی بلکل جیت ٹاک ہیں آج صبح کی جو شروعات تھی وہ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی کیونکہ آج وہ ہے ہمیں کام سے باہر جانا تھا اس لیے ہم تھوڑا جلدی اٹھ گئے تھے اور بس ہم لوگ پھر اپنے کام کی طرف نکل گئے تھے ایسے گھر سے باہر نکلنے کے بعد ہم نے کام سے بہتا چلتا ہے کہ آپ کو اصل ویدر کیا ہے گھر پہ بیٹھے بیٹھے اتنی درمی کا پتہ نہیں چلتا اور یہاں پہ اکتوبر ہونے کے پاوچود بھی درمی ہتم نیوں کے دے لیا ہے ہم کام سے فری ہوتے ہی ہم لوگوں کو موک لگ گئی تھی اور پھر ہم نے مندنی بریانی کا رخ کیا اور وہاں جاتے ہم نے مزیدار سی بریانی جو ہے وہ کھائی میں نے گھر پہنچتے ہی دیکھا کیک جو ہے وہ رڈی ہو جگا تھا کیونکہ بھاپی نے بنایا تھا کیونکہ آج جو تھا وہ خاص کین تھا ان کے لیے اور میرے بھائی کے لیے کیونکہ آج ان دونوں کی برڈے تھی اس لیے یہ سارا جو ہے وہ احتمام ہو رہا تھا یہاں جو ہے میں میکرونی بنا رہی تھی جو کہ میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے میکرونی جو ہے وہ already marinated تھی اس میں اس میں زیادہ جو ہے وہ وہ اس پائسز ہم نے شامل نہیں کیے تھے دوبارہ سے لیکن پھر بھی جو ٹیسٹ کے مطابق جو ہے وہ آپ کو کمی بیشی لگ رہی ہوتی ہے آپ اس میں ایڈ کرتے جاتے ہیں تو یہی ٹائم تھا جب میں اس میں اس پائسز ایڈ کیے اور ریڈ چھلی پاورر اور بلیک پپر جو ہے وہ میں نے شامل کیا اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں اب جو ہے بیجیز تالوں گی اور یہاں پر میں نے چینی پر ایڈ کر دی تھی کیونکہ اس سے جو ہے وہ میکرونی میں جو ہے وہ ایک مٹھاز پیدا ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ اچھی رکھتی ہے اس میں بابی کو کہا تھا کہ میں جو ہے کیچپ دے دیں تو وہ جو ہے وہ ہمارے گھر میں بچا کچھا کیچپ جو رکھا تھا وہ اس کو نچو گئی تھی اس کے اندر اور یہاں پر جو ہے میں نے میکرونی کو شامل کر دیا تھا اور ساتھ میں مکس کر رہے تھے فورد لسٹ میں میری میکرونی بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہے اس لئے میں میکرونی جو ہے وہ اکثر بنا لیا کرتی ہوں اور یہ دیکھیں مذردار سا یم یم سا کیک جو ہے وہ ہماری بھابی نے بنایا تھا اور یہ جو ہے شام کی چائے کا وقت ہو گیا تھا اور میکرونی بھی ریڈی ہو گئی تھی جب ٹیبل سچتی ہے تو سب پہلے سے آکے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ جو ہے آج خاص دن میں تھا تو آج جو ہے خاص ہے تمام تھا شرائے کے ساتھ جب رات کی کھانے کا وقت ہوا تو رات میں بھی آج جو ہے وہ بہت بردست تھا ڈینر جو ہے ہم نے کیا تھا جس میں جو ہے میری امی نے چکن کرائی بنائی تھی اور امی کی ہاتھوں کی کرائی جو ہے وہ بہت زیادہ مزدار ہوتی ہے تو کبھی میں اس کی بھی ریسپی جو ہے وہ آپ سے شیئر ضرور کروں گی کیونکہ میں آج جو ہے وہ کھر پہ نہیں تھی صبح نکلے ہوئی تھی اس لیے جو ہے وہ میں نے جو ہے ریکارڈ نہیں کر سکی کرتے کرتے جو ہے وہ میں یہ ہی بتا رہی تھی امی کو کہ آپ نے آج چکن کرائی بہت زبردست بنائی ہے اور اب ایس یو جو ہے چکن کرائی کے ساتھ بہت دارے چاول جو کہ ہم لوگوں کے بہت زیادہ فیورٹ ہوتے ہیں کرائی کے ساتھ جو ہم کھاتے ہیں اور یہ میری بھاپی نہیں بنائے تھے اور یہ بھی بہت مردار تھے اور چاول تو ہے میری جان ہے نا تو بس آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ میری ویڈیوز کو لائک این کمنٹ ضرور کریں گے آپ کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیا فی امان اللہ